ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک پوش علاقے میں رہتا تھا بڑا گھر نوکر چاہ کر اپنا بزنس تھا غرض کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے ماں باپ کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے اس کا کوئی بھائی بہن بھی نہ تھا صرف ایک چچا تھے جنہوں نے اس کے والدین کے مرنے کے بعد اس کی پرورش کا بیڑا اٹھایا تھا اکرام صاحب چچا کی کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی بیوی بھی دو برس قبل انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی انہوں نے دانیال کو بلکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اس کی ہر جائز اور ناچائز خواہش پوری کی تھی یہی وجہ تھی کہ دانیال بہت بگڑ چکا تھا ایسی بات نہیں کہ وہ بہت بدتمیز اور بدلحاظ تھا بس پیسے کی فراوانی نے اور بیجا لاد پیار کی وجہ سے وہ بہت زدی ہو گیا تھا رات رات بھر گھر سے باہر رہنا دوستوں کے ساتھ جوہ کھیلنا شراب پینا غرض ہر قسم کی برائی اس میں موجود تھی اس کے چچا اکرام صاحب اسے سمجھایا کرتے مگر اس کے کانوں پر جون تک نہ رنگتی وقت گزرتا رہا اور ایک دن اکرام صاحب بھی دانیال کو تن ترہا چھوڑ کر دوسری دنیا میں صدار گئے اب دنیا میں دانیال کا کوئی سہارا نہیں بچا تھا اس گھر میں بھی اس کا دل نہ لگتا اس لیے وہ زیادہ تر وقت اپنے عوارہ دوستوں کے ساتھ گزارتا جو کہ محض اس کے پیسے پر عیاشی کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن دانیال کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی وہ ایک کندھیری رات تھی جب دانیال اپنی بڑی سی گاڑی میں سینما میں فلم دیکھنے کے بعد اپنے گھر کے جانب رما دما تھا رات کا ڈیڑھ بج رہا تھا لیکن اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی وہ اکثر رات چار جار بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہی لمحوں میں بس بارش ہونے والی ہے دانیال بارش شروع ہونے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر رکھی تھی گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک بچ رہا تھا اور دانیال اپنی خیالوں میں مہو ڈرائیونگ میں مصروف تھا اچانک اس کی نظر سڑک کنارے کھڑے ایک وجود پر پڑی جو کہ سیاہ چادر میں لپٹا تھا پہلے تو اس نے غور نہ کیا لیکن پھر اس خیال کے تحت کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس نے گاڑی اس شخص کے پاس جا کر روکی اور پوچھا کیا آپ کو کہیں جانا ہے سامنے والے کھڑے شخص نے کوئی جواب نہ دیا رات کافی گہری تھی اس لیے اسے اندازہ لگانے میں کافی مشکل پیچھا رہی تھی کہ آیا کہ وہ شخص مرد ہے یا عورت اچانک اس کی نظر اس کی کلائی بھر پڑی جہاں اسے سرخ رنگ کی چوڑی نظر آئی جس سے اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک لڑکی تھی لڑکی نے پوری طرح اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا اور سیاہ چادر سے نکاب بھی کچھ اس طرح کر رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی بہ مشکل ہی نظر آ رہی تھی اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو پلیز آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں رات کافی ہو چکی ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے اور اس وقت کوئی ٹیکسی وغیرہ بھی مشکل سے ہی ملے گی دانیال نے وضاحت کی وہ لڑکی شاید اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑیس کچھ سوچتی رہی پھر کسی خیال کے تحت وہ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی گاڑی کچھ ہی دیر میں اپنی منصل کے جانب رمہ دماتی پورے راستے ان کے بیج کوئی بات نہ ہوئی کچھ لڑکی نہ بولی اور نہ ہی دانیال نے کچھ پوچھنا سم ضروری سمجھا کچھ آگے جا کر ایک اندھیری گلی کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے گاڑی روکنے کو کہا دانیال نے فوراں گاڑی روک دی وہ گاڑی سے اتری دانیال کو مختصر سے الفاظ میں شکریہ کہا اور چل پڑی دانیال نے آج تک اس قدر خوبصورت آواز نہیں سنی تھی لڑکی کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی اسی لمحے تیز ہوا کا جھنکا آیا اور لڑکی کا نکاب تھوڑا سا ہٹ گیا اس کے بھورے بال اس کے چہرے پر آ گئے اور وہ فوراں اپنا نکاب درست کرنے لگی دانیال نے جو اس کی ایک جھلک دیکھی تو اس کا گویا دل ہی دھڑکنا بھول گیا وہ ابھی اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں گم تھا کہ زور سے بادل گرجے اور موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی اور وہ لڑکی تیز دیز قدم اٹھاتی اس اندھیری گلی میں غائب ہو گئی اندھیری گلی تاریکی میں ٹپی ہوئی تھی دانیال نے اپنے آپ کو سنبھالا اور گھر روانا ہو گیا لیکن سارے راستے اس کا دل بیچین رہا اس نے ہاتھ مو دویا اور سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی وہ ابھی بھی اسی حسین دوشیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ تھی اس کی بے تہاشا لڑکیوں سے دوستیاں تھی ان کے ساتھ گھومنا پھرنا انجوائے کرنا اس کا معمول تھا لیکن ان میں سے آج تک کسی لڑکی نے اس کو اتنا مدھوش نہیں کیا تھا جتنا اس حسن کی ملکہ کو دیکھ کر وہ ہوا تھا اس دوشیزہ کے خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا وہ صبح اٹھا تو رات والا واقعہ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے ناشتہ کیا اور آفیس کے لیے روانہ ہوا وہ آفیس میں کچھ ضروری فائلز کا مطالعہ کرنے میں مضروف تھا کہ اس کے فون پر اس کے دوست جنید کی کال آئی اس نے فون اٹھایا کیا حال ہے جانی اور رات کا کیا پلان ہے یار جو تم لوگوں بولو وہی پلان کر لیتے ہیں دانیال نے خوش دلی سے جواب دیا ٹھیک ہے یار تو پھر رات ملتے ہیں اسی جگہ پر دانیال اس کی بات پر ہسا لیکن اسی وقت اس کی اسسسٹنٹ اندر آئی دانیال نے فون بند کر دیا اور آفیس کے کام میں مصروف ہو گیا رات کو وہ سارے دوست جوہ خانے میں موجود تھے اچانک حیدر نے جنید سے پوچھا یار کتنی لڑکیاں ہیں تمہاری دوست جنید نے کہکہ لگایا اور بولا یار اپنے پاس تو پوری بارہ ہیں تو سب زور سے ہنسنے لگیں اور دانیال تیرے پاس میرے پاس کیا دانیال نے سنجیدی سے پوچھا یار میں عشق پیار محبت کی بات کر رہا ہوں کیا کبھی کسی سے عشق ہوا عشق کے لفظ پر دانیال کو بے اختیار وہی لڑکی یاد آگئی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اس کے دوست بھی ہرانی سے اٹھ کھڑے ہوئے یار سب ٹھیک تو ہے ہاں بس ٹھیک ہے میں چلتا ہوں دانیال نے یہ کہتے ہوئے قدم باہر کی طرح بڑھا دیئے اور اس کے دوست پریشانی سے اسے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے وہ آج پھر اسی راستے سے گزر رہا تھا جہاں اس کو دو دن پہلے وہ لڑکی دکھائی دی تھی لیکن آج سڑک خالی تھی لڑکی کہیں بھی دکھائی نہیں دی بلکہ یہ تو دانیال کا معمول تھا کہ وہ ہر روز اسی راستے سے گزرتا تھا تاکہ وہ اس لڑکی کی ایک چھلک دوبارہ دیکھ سکے لیکن اس کو ہمیشہ مایوسی ہوئی وہ لڑکی پھر نظر نہ آئی وہ بہت اداس اور بیچین رہنے لگا اس کے آیاش دوست بھی اسے اس سال میں دیکھ کر پریشان تھے پھر ایک دن وہ اسے نظر آ ہی گئی وہ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوا جیسے اسے برسوں سے کسی کی تلاش تھی جو پوری ہو گئی رات کافی بیت چکی تھی کیا میں آپ کو گھر چھوڑ دوں دانیال نے حکلاتے ہوئے پوچھا تو وہ چپ چاپ آ کر اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی کچھ دیر میں گاڑی اپنی منزل کی جانب رما دوا تھی دانیال نے اس سے بات بڑھاتے ہوئے کہا آپ کا نام کیا ہے لڑکی نے مختصرا جواب دیا نور دانیال ابھی اس سے کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا مگر اس لڑکی کی مطلبہ گلی آ گئی اور گاڑی اسے روکنی پڑی وہ اتری اور چلی گئی اب کی بار دانیال نے اپنے آپ کو کوسا کہ اسے گاڑی اتنی تیز نہیں چلانی چاہیے تھی خیر وہ جان گیا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل اس سے ملے گا اور اسے اپنے دل کا حال سنائے گا صبح ہوئی وہ اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ اسے ملتی تھی وہ بے سبری سے اس کا انتظار کرتا رہا وہ جانتا تھا کہ وہ آج دن میں بھی اسے ملے گی کچھ ہی دیر میں وہ اسے سامنے سے آتی نظر آئی وہ دانیال کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے روک گئی اور پھر آگے بڑی سنیے دانیال نے اسے پیچھے سے آواز دی تو وہ پیچھے مڑی اور سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنا ہے اگر آپ برا نہ منائیں تو قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں کچھ دیر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں دانیال نے تمہید باندھی تو وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاب اس کے ساتھ چلنے لگی وہ آج بھی اسی سیاہ چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھی دانیال نے آج سے پہلے اتنی حسین لڑکی کبھی نہ دیکھی تھی وہ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اب بھی گم ہی رہنا چاہتا تھا جب اس کی آواز آئی جی فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی وہ دانیال کو اپنا حالے دل سناتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ازان کی آواز آنے لگی اور وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی زہر کا وقت ہو گیا اب میں چلتی ہوں دانیال حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا دیکھئے میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے لڑکی نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کیا نماز سے بھی ضروری بات خیر فرمائیے لڑکی نے اسے بولنے کی اجازت دی وہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں دانیال نے جلدی سے تمام باتیں کہہ دی وہ لڑکی پہلے تو غصہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل دی وہ اس کے پیچھے بھاگا دیکھئے آپ میری بات کا جواب تو دیتی جائیں دانیال نے منت بھرے لہجے میں کہا وہ رکی اور بولی آپ جانتے کیا ہیں میرے بارے میں بس دو تین ملاقاتوں میں ہی آپ نے عشق بھی کر لیا مجھ سے چلیں مان لیا کہ واقعی آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے تو محبت تو قربانی مانگتی ہے نا کیا قربانی دینے کو تیار ہے آپ لڑکی نے سوال کیا دانیال تیزی سے بولا ہاں ہاں جو قربانی آپ کہیں میں دینے کو تیار ہوں لڑکی پھر بولی اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں گے شراب نوشی چھوڑیں گے اپنی تمام بری عادتوں کو بدل دیں گے اور آج کے بعد ایک نماز بھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں دانیال نہیں جانتا تھا کہ اسے اس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا چلا لیکن وہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ آپ کی خاتے کرنے کو تیار ہوں اور ایک آخری چیز مجھے بھول جاؤ اور کبھی آئندہ میرے انتظار میں مت رہنا میں آئندہ کبھی تمہیں نظر نہیں آوں گی وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی دانیال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن میں یہ کیسے کر سکتا ہوں لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور تیز دیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی دانیال اس کے پیچھے نہ گیا کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ گھر آ گیا وہ بہت اداس تھا پریشانی میں چکر کاٹتے کاٹتے اس کو کافی وقت گزر چکا تھا وہ بہت سوچوں میں گم تھا اچانک وہ رک گیا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی جانب چل پڑا وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جائے گا اس کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگے گا اور وہ اسے یقینی طور پر اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں گے کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں وہ بہت خوش تھا وہ جانتا تھا کہ کامیابی اس کے انتظار میں بیٹھی ہے کامیابی اس کے قدم چمنا چاہتی ہے اس نے گاڑی اسی اندھیری گلی کے سامنے روک دی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا وہ اس سے پہلے کبھی اس کے گھر نہ گیا تھا اس لیے تھوڑا ہچکچا رہا تھا گلی بہت اندھیری تھی وہاں کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا وہ جیسے جیسے گلی میں داخل ہو رہا تھا اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ گلی کسی بھی قسم کے مکان سے آ رہی تھی وہاں کوئی مکان تھا ہی نہیں وہ چلتا گیا اس امید کے ساتھ کہ شاید گلی کے آخر میں وہ لڑکی اپنی خاندان کے ساتھ رہتی ہو وہ چلتا رہا گلی کافی لمبی تھی پھر ایک جگہ جا کر وہ رک گیا حیرت سے سامنے پھٹی پھٹی آنکوں سے دیکھنے لگا سامنے ایک دیوار تھی اور گلی ختم ہو چکی تھی وہ ورطہ حیرت میں ڈوب گیا گلی دراصل دو عمارتوں کے درمیان ایک خالی جگہ تھی جو کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد آ کر ختم ہو گئی تھی وہ گلی سے واپس مایوس باہر لوٹایا اور آتے جاتے کچھ لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ گلی تو ہمیشہ سے ایسی ہی ویران تھی دراصل وہ گلی نہیں تھی بلکہ وہ جگہ خود جان بوجھ کر چھوڑی گئی تھی اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی مکان تھے اور نہ ہی کوئی عمارت بلکہ دو عمارتوں کی وہ پچھلی سائٹ تھی لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ گلی تو ہمیشہ سے ایسی ہی ہے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ایک خالی جگہ ہے وہاں تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں اس جگہ کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں وہ جگہ کچھ لوگوں کے مطابق جنات کا مسکن ہے وہاں تو کبھی کوئی انسان رہتا ہی نہیں بلکہ جن عمارت والوں نے جگہ چھوڑی تھی وہ جان بوجھ کر چھوڑی گئی تھی اس لیے وہ گلی نمہ جگہ ہمیشہ اندھیرے میں ہی ڈوبی رہتی تھی وہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا کچھ لوگوں سے اسے مزید اس جگہ کے بارے میں معلومات ملی تو وہ تجسس کے پیش نظر ایک عمارت کے مالک کے پاس چلا گیا اس عمارت کے مالک نے بتایا کہ وہ جگہ انہوں نے اس عمارت کی تعمیر کے وقت خود چھوڑی تھی کیونکہ یہاں پر جب وہ بلڈنگ تعمیل کرنے لگتے تو عجیب و غریب حادثات رنما ہونے لگتے کبھی کوئی مزدور ہلاک ہو جاتا کبھی وہ جگہ وہ دیوار خود بخود بیٹھ جاتی اور عمارت بنانا مشکل ہو جاتا اس لیے بہت سی کوششوں کے بعد بلاخر وہ جگہ انہیں چھوڑنی پڑی کچھ پرانے بڑے لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ جگہ شروع سے بھاری ہے یہ جگہ جنات کا مسکن تھی اس لیے وہ اس جگہ پر انہیں عمارت تعمیر نہیں کرنے دیتے تھے لیکن آپ اس جگہ کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں اس نے کہا کچھ نہیں بس ویسے ہی وہ چپ چاہ وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے انجانے میں محبت کر بیٹھا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھی وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی شاید جنات کے قبیلے میں سے تھی اس نے نماز پڑی اور اللہ سے اپنے دلی سکون کے لیے دعا مانگی وہ نہیں جانتا تھا کہ آخری بار اس نے نماز کب پڑی تھی لیکن اس نے اب نماز کو اپنا معمول بنا لیا تھا اور تمام آوارہ دوستوں اور بری آتوں کو بھی خیر آباد کہہ دیا وہ اب ایک مکمل اچھا انسان بن چکا تھا وہ دوبارہ کبھی اس گلی میں نہ گیا مگر کئی بار وہ گزرتے ہوئے اس گلی کو ضرور ایک نظر دیکھتا تھا نہ ہی وہ کبھی لڑکی اسے دوبارہ دکھائی دی لیکن دانیال نے اس لڑکی کی محبت کی خاطر قربانی دی اور وہ تمام کام چھوڑ دیئے جو اس لڑکی نے اسے کہے تھے لیکن اس کے آخری وعدے کو وہ وفا نہ کر پایا وہ اسے بھول نہ پایا تھا وہ ہمیشہ اس کے خیالوں میں اسے یاد تھی سچ کہتے ہیں کہ برے جنات کے علاوہ اچھے جنات بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ دانیال کو ایک جنزادی مکمل دیندار انسان بنا گئی تھی دوستو کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ